بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں میرے سب بھائی خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بھائیوں کے سامنے پھر سے آزر رہا اور آج کی ویڈیو میں تیس ازاریہ کا شوک کروانے جا رہا ہوں کافی سارے بھائی بتا رہے تھے تیس ازاریہ کے حوالے سے تو فائنلی ویڈیو لے کے آ گیا نوکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانور کا ماشاءاللہ خوبصورت موٹا نوکہ ہے بادامی تاج میں آنکھ کی آپ کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں میاری آنکھ ہے تیس ازاریہ سات ٹائم کا میدان میں نکلا ہوا جانور ہے بہترین جانور ہے جس کی چھ ویڈیو میرے ساتھ اون ریکورڈ موجود بھی ہیں ایک میرے سے مسنگ ہے پر اینی وی آپ جانور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین جانور ہے ہلکی چورس نلی میں باپ اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں جو بیٹا میں نے بریڈنگ کے لیے رکھا ہے باپ اور بیٹے میں ایک روپے کا فرق بھی نہیں بنتا تو ماشاءاللہ بہت کلاس کی بریڈ ہوئی ہے اچھی بریڈ ہوئی ہے اور اچھا ریزلٹ مجھے دیکھنے کو ملا ہے تو یہ ہمارے ایک بائی کی طرف بہت جلد ہی چلا جائے گا میں نے کچھ عرصے کیلئے رکا ہوا ہے ایک مہینے آدھے کیلئے تاکہ میں اسے جو تھوڑا بہت بریڈ ہے وہ لے سکوں اور پھر اس بائی کی طرف جائے گا آپ بال اس کے دیکھ سکتے ہیں جیسے بیٹے کے کنڈلے بال ہے ایسے باپ کے بھی مکمل کنڈلے بال اور ویل آپ دیا جانور کا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ویل میں دو ماں بھی اس نے مکمل نہیں کی باقی جو چھوڑائی ہے آپ جسم کی دیکھ لیں دبل ہڈی کا جانور ہے ایسے جانور آج کل بہت کم ملتے ہیں اور پرانے نسلوں میں سے بہترین جانور ہے کافی اس کا نام ہے کیونکہ جن میدانوں میں یہ نکلا ہے لا جواب میدانیں تھی اچھا یہ ہمارے بڑے پھیلے کا بیٹا ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت جانور یہ بھی بن رہا ہے کلی تاجہ اچھی نوپنلی میں انشاءاللہ اس کا بھی کبھی بعد میں ٹیٹوئے میں شوق کرواؤں گا بھی تو چھوٹا پٹا ہے جب بن جائے گا پیر انشاءاللہ اس کا بھی میں شوق کرواؤں گا نر پہ آتے ہیں یہ مادیاں ایک دو بادامی کلر کی یہ مادی ہے یہ پانچ لکیوں میں سے ہے یہ بھی ہمارے ایک بائی ہے سرگودہ وہاں اس کی طرف چلی گئی ہے ساتھ میں اس کے ساتھ ایک اور مادی اگر آگئی ویڈیو میں تو اس کا بھی میں شوق کرواتا ہوں وہ بھی ہمارے ایک بائی کی طرف چلی گئی یہ والی رامپوری مادی تو یہ بھی لاہور چلی گئی ہے انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ جو بھی اپلیٹس ہو آپ بائیوں کے ساتھ شیئر کر سکے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اور اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ بائیوں کے لئے ایسی ویڈیوز بنا سکے جس میں آپ کو جانور کا پورا وضاحت ہو سکے آپ کو جانور کی بارے میں پورا کا پورا اندازہ ہو سکے آپ اس مادی پہ آتے ہیں پرانی مادی ہے تقریباً اس کی عمر تیرہ سال کی ہو گئی تھی اور اب اس سے کافی ساری بریڈ ہو گئی پھر اس کی دونوں آنکھوں پہ نظر چلی گئی تو زبا کر دی پر میں نے کہا کہ بائیوں کو شوق کروالو نوکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین نوکے میں کلی تاجی مادی ہے آنکھ اس کی بلکل چھپی ہوئی آنکھ ہے اور اس کی ماشاءاللہ کافی ساری بریڈ میرے ساتھ مودی ہو دیں کیونکہ ایک لمبا عرصہ یہ مادی میرے ساتھ رہی اور میرے شوق کی مادی ہے نلی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی چورس نلی ہے بہترین نلی جیسے نر کی نلی ہے ویسے مادی کی نلی ہے ان دونوں کا ریزارٹ میں نے لیا ہوا ہے اس کا پہلا بچہ جو آیا تھا نر وہ گیا تھا تھل وہاں پہ دو دفعہ نکلا ہوا تھا پھر اسی بائی نے تیس ہزاری کا کمیرے سے ایک چٹکنہ بچہ بھی اٹھا لیا تھا جو کی دوسری مادی کے ساتھ تھا ترکیشن کے مادی کے ساتھ تو وہ بھی اسی بائی کی طرف گیا اور وہ اسی بائی کے ساتھ ایک دفعہ اس کے ساتھ نکلا ہے دو دفعہ ہمارے ساتھ نکلا ہے وہ تین دفعہ نکلا ہے تو ماشاءاللہ کافی اچھا ریزارٹی سزاریاں کبھی رہا اور اس مادی کے جتنے بھی نر بچے رہیں اس مادی کے ہمارے ساتھ اس پورے دورانیے میں تقریباً نو کے گیارہ ان دونوں کے پیچھ میں پچے آئیں جس میں سے نو میرے ساتھ آئیں اور دو ملک کے ساتھ آئے تھے تو یہ بچے جتنے بھی رہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے نکلا ہے پیچھے نہیں ہٹا اور سارے بچے یہ پیلے بناتا ہے نر جتنے بھی بناتا ہے پیلے بناتا ہے مادیاں یہ اپنے اوپر لیتی ہیں تو ماشاءاللہ کافی اچھی پٹیاں اس کی میرے ساتھ موجود ہیں پٹے بھی ایک یا دو پٹے میرے ساتھ ابھی فیلال موجود ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا ڈیٹیل ہو سکتا ہے میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکوں باقی ہمارے ہزار سسکرائبر فائنلی مکمل ہوئے اس کے لئے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاو میں عیاد رکھیں والسلام